بلکل اسی طرح سے دونوں آپ نے بلکل ٹھیک بتایا کہ گوگل کی یہ سروس ہے ہی کیپچا کی گوگل کی طرف سے آتی ہے یہ سروس یہ گوگل نے کیا کیا کہ آپ کی ویب سائٹ کو حفاظت کرنے کے لیے آپ کی ویب سائٹ کو بورٹ سے سپیم سے بچانے کے لیے انویلڈ فارم سمیشن سے بچانے کے لیے اس نے کیا کیا یہ سروس لانچ کی یہ سروس آپ کہتے ہیں کہ سر ہمیں کیا ضرورت ہے کیپچا یوز کرنے کی سم ٹائم ہمارے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایسا کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے کمپیٹیٹرز فضول کی انٹریز بھر دیتے ہیں بھرتے جاتے ہیں بھرتے جاتے ہیں کیونکہ اس نے کچھ نہ کچھ سپیس تو اکوپائی کرنی ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے سپیم انٹریز بہت زیادہ بھر جاتی ہیں تو آپ کے یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کلائنٹ سے اپسیل کروات رکھتے ہو جیسے اس کی ویب سائٹ میں اس سے کہو کیپچا بھی ایڈ کرنا بڑا ضروری ہے اس کی امپورٹس بتاؤ اس سے ایڈوکیٹ کرو اس کے بعد کہو کہ ریکیپچا میں ایڈ کر دوں گا 30 ڈالر چارج کھلوں گا 30 ڈالر چلو زیادہ ہو گئے ریکیپچا کے لیے کہو 5 ڈالر میں چارج کروں گا 10 ڈالر چارج کروں گا وہ ہمارے لئے 1000 ڈروپیز بن جائیں گے تو ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بیس پر اپ سیلنگ کرنی ہوتی ہے اسے ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے انتوں نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے یہ کیوں use ہوتا ہے کیونکہ sometimes ایک بندے کے مائنڈ میں نہیں آتا کہ recapture بھی ہونا چاہیے میری ویب سائٹ پر اس کے ویب سائٹ پر contact form تو ہوتا ہی ہوتا ہے contact form تو usually ہوتا ہی ہے ویب سائٹ پر پر اسے یہ پتا ہوتا کہ مجھے contact form میں ایک capture جو ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کا اسے educate کرنا ہے اس کی service بھی موجود ہے آپ نے service بھی اس کی search out کرنی ہے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی service دے رہے ہیں صرف اور صرف ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں آج ہم دیکھیں گے کہ recapture اپنی ویب سائٹ میں کیسے انکلوڈ کروانا ہے میں time آپ کو دکھا دوں گا کہ total کتنا time لگتا ہے مجھے انکلوڈ کروانے میں اور آپ خود دیکھئے گا کہ پانٹ ڈالر دس ڈالر اگر اس چھوٹے سے task کے مل جائیں ہمیں تو کتنا ہی فائدہ ہے بلکل بہ آسانی ہم یہ چیز بنا سکیں اب اس کے لئے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ مجھے گوگل کی service کو اپنی ویب سائٹ کے ساتھ integrate کرنا ہے کیا کرنا ہے گوگل کی service کو اپنی ویب سائٹ کے ساتھ integrate کرنا ہے اور پھر form پہ کہیں نہ کہیں شو کروا دینے کہ capture آگئے ٹھیک ہے تو میرے کیا purposes ہیں میں نے گوگل کی service کو اپنی ویب سائٹ کے ساتھ integrate کرنا ہے اور پھر کسی بھی form پہ شو کروا دینے چاہے وہ registration form ہے چاہے وہ contact form ہے اگر آپ کو ایک دفعہ لگانا آگیا تو آپ کسی بھی form کے ساتھ اسے utilize کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ recapture ہم کیوں ایڈ کرتے ہیں ہم spam entries سے bought entries سے اپنی ویب سائٹ کو preserve کرنے کے لئے بچانے کے لئے یہ چیز استعمال کرتے ہیں میں آجاتا ہوں سردی سر یہ آپ کام local host پہ نہیں کر رہے نہیں نہیں میں live کر رہا ہوں میں live کر رہا ہوں یہ evening.build innovative آپ کے لئے sub domain بنائی ہوئی ہے ان کے morning والی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھے اب میں کیا کرتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہے کہ نہیں functionality add کرنی ہو تو plugin کی ضرورت ہے اگر آپ کو نہیں آتا نا سر آپ کوئی issue کیوں نہیں آتا live پہ میرا کوئی issue اس لئے نہیں آتا کیونکہ میری paid hosting ہے میری premium hosting ہے اس لئے کبھی issue نہیں آتا میں اسے بڑا plugin کر لیتا ہوں کچھ بھی issue نہیں آتا وہ والی free والی hosting پہ issues آتے ہیں وہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ free hosting ہے تو اس لئے اس کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں paid hosting کے مسئلے نہیں ہوتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا جب بھی کسی چیز کے ضرورت ہے extra functionality کا ذکر کی آنا بندے میں آپ نے google پہ research کر لینا ہے کہ which plugin do we use to perform this task آگے وہ اپنا task لکھ دینا ہے کون سا plugin use ہوتا ہے which plugin use in wordpress how to make this how to make this in wordpress آپ کو سارے جواب ملنے لگ جائیں گے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے ریکیپچہ ایڈ کرنا ہے مجھے پلگن میں جاتا ہوں میں ایڈ نیو پر کلک کر دیتا ہوں اب پلگن پر آکے نا یہاں پر آپ لوگوں نے سمپل اسی طرح اپنا کیورڈ ٹائپ کر لینا ہے ریکیپچہ اب ریکیپچہ میں آپ کے پاس دیکھیں یہ ملٹیپل کمپیٹیٹرز ہیں جو کہ یہ سروس دے رہے ہیں ملٹیپل کمپیٹیٹرز ریکیپچہ انٹیگریشن نو کیپچہ ریکیپچہ 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 سارے یہ کمپیٹیٹرز ہیں سب نے اس سروس پہ کام کیا ہوئے سب نے ایک ایک لگن بنایا ہوئے آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے جو کومنلی یوز کیا ہے وہ یہ ایڈوانس نو کیپچہ یہ صحیح ور کرتا ہے شمیم حسن کا میرے لیے بلکل ٹھیک ور کیا ہے یہ ہاں سم ٹائمز پلگنز وغیرہ ایشو کرتے ہیں صحیح طرح انٹیگریشن نہیں ہو پاتی اور کیا ہو جاتا ہے ہمارا کیپچہ انکلوڈ نہیں ہوتا پر یہ والا جو ہے میرے پاس بہت کام ایشو دی ہیں ایشو دے سکتا ہے اگر کوئی ایشو دے تو پلگنز بدل کے دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں میں اسی والے کو انکلوڈ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ صحیح ور کرتا ہے جب تک صحیح ور کر رہا ہے اسے ہی ہم یوز کرتا رہیں گے اور ون لیک پلاس ایک انسٹالیشن ہے مطلب کہ زیادہ تر لوگ استعمال کر رہے ہیں اسے اب یہ میں نے کر لیا میں نے اسے ایکٹیویٹ کر لینا صرف یہ ایکٹیویٹ کرنے سے میرا کیپچا انٹیگریٹ نہیں ہو جائے گا مجھے گوگل کی سروس بھی لینی پڑے گی ان دونوں کو انٹیگریٹ کر کے ملا کے پھر میں نے اپنے ویب پیج پہ شو کروانا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا یہ دیکھیں میں نے یہ یہ میرے پاس ابھی پلگن آگیا اب آپ کہتے تھے کہ سر پلگن ہوتا ہے تو یہاں پہ کئی شو ہو جاتا ہے یہ تو کئی ہو ہی نہیں رہا دیکھیں کہیں بھی نہیں آیا ایڈوانس نو کیپچا انڈیویزیل کیپچا تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بار بتاتا ہوں میں نے آپ کو ایک اسائیمنٹ دے رہا ہوں آپ نے ری کیپچا کی ٹائپس جو ہیں نا وہ سرچ کر کے آنی ہے کہ اس ری کیپچا کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں یہ وی تھری ہے یہ وی ٹو ہے یہ وی ٹو یہ انڈرائیٹ یہ کیا کیا ہوتی ہیں کیسے اس کی ایڈنٹیٹی ہوتی ہے آپ لوگوں نے اس کی ٹائپ سرچ کر کے آنی ہے آپ کو پتہ ہو کونسی ٹائپ کیسے کیسے ریکنائز کرتی ہے کہ روبوت نہیں ہے اس میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی جو ہے نا وہ ابھی تک یہ والی ٹائپ ہے ہم نے کومنلی میں جب آپ کو یہی انٹیگریٹ کر کے دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے کہ سر یہ تو بڑی کومنلی یوز ہونے والی ہے یہ تو بہت زیادہ یوز ہوتی ہے تو واقعی یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور کیا ہے کہ یہ ابھی تک ایون ورجن 3 بھی آگیا ہے پھر بھی یہ ابھی تک زیادہ استعمال ہو رہی ہے سر اس کی کیا بجا اس میں کوئی خاص بجا ہے سر اس کی اس کی ایقوریسی زیادہ اچھی ہے اس پہ ذرا یوزر کے اینڈ پہ کنٹرول چلا جاتا ہے ایقوریسی اس کی بھی نوڈ آؤٹ اچھی ہے ٹھیک ہے پر کیا ہے کہ وہ ہمارے خاص ابھی بھی یہ والا جو ہے نا وہ زیادہ یوز ہوتی ہے لوگوں نے ان تینوں کا فرق جو ہے نا وہ دیکھ کے آنا ہے ان کے پرپسز بھی مختلف ہو سکتے ہیں تینوں کا فرق آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھ کے آنا ہے جب میں یہ انٹیگریٹ کروں گا آپ کہیں گے اس طرح ہاں ہم نے تو یہ بڑی جگہ دیکھی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کا فرق جو ہے وہ لکھ کے لانا ہے دیکھ کے آنا ہے سمجھ آنی چاہیے آپ کو پاتا ہونا چاہیے کیا فرق ہے اچھا اب میں واپس اپنی پرانی بات پر آجاتا ہوں کہ سر آپ نے تو کہا تھا کہ پلگن انکلوڈ کرو تو کہیں نہ کہیں آجاتا اس کا آپشن یہاں پر تو آیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو بڑے بڑے پلگنز ہوتے ہیں جیسے جو زیادہ جن کی آثورٹی یا جس کا پرپس زیادہ ہوتا ہے جن کا کام زیادہ ہوتا ہے وہ تو یہاں پر شو ہو جاتے ہیں جو اس طرح چھوٹی چھوٹی فنکشنالٹیز کے لیے ہوتے ہیں نا پلگنز وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹولز میں چلے جاتے ہیں یا سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں اب دیکھیں یہ سیٹنگ کے نیچے ایک ٹیپ جنریٹ ہو گیا یہ دیکھیں ایڈوانس نوک آپ کی آواز نہیں آ رہی صورت آپ کی آواز پھر خراب ہوگی ہے جس لیکچر کی ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے ریکارڈنگ بھی ایسے ہی ہونی ہے جو آن لائن چار رہے اس ہی کی ہوتی ہے میٹنگ تو آن لائن ہی ہونی ہے موسیقی 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 سال کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی ہے کیا کہہ رہے ہیں جی میری آواز آ رہی ہے اب ٹھیک ہے جی جی آپ کو پتہ فور جی آن ہو اور آپ کے مبائل پر کال آجے تو آپ کا انٹرنیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو میرے مبائل پر کال آگئی تھی تو وہ میرے انٹرنیٹ جسانا سارا ڈسٹرب ہو گئی تھی اسی لیے آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی میں بولی نہیں جاتا کیونکہ میں کال پر بات پہ رہا تھا اچھا اب یہ دیکھیں اب میں نے کیا کام کرنا ہے میں نے یہ جو میرا پلگ ان ہے ایس کو اس گوگل کی سرویسز کے ساتھ میں یہاں پر سیمپل سرک کلblade گوگل ری کیپ چاہ پہلی پہلی وےب سیٹ گوگل کیا جائے گی میں نے اس گوگل کی سرویس کو اپنی کس میں کرنا ہے اپنی ویب سیٹ میں ہننٹیگریٹ کرنا ہے اپنی ویب سیٹ میں انکلوڈ کروانا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میرے پاس یہ گوگل کا اب میں نے اسے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی پلگن کبھی نہ مل رہا ہو تو ٹولز میں دیکھ لیں سیٹنگز میں دیکھ لیں وہ کئی نہ کئی نظر آ جائے گا ٹھیک ہے پہلے اسے یہ دیکھنا ہے کہ واقعی انسٹالڈ ہے بھی صحیح یا نہیں ایسا نہ ہو پلگن انسٹال نہیں کیا اور آپ اسے ڈونڈ رہے ہو کہ کہاں پہ آگیا پہلے انسٹال کرنا اسے زیادہ ضروری ہے اچھا اب میں کہہ کرتا ہوں اس کی سیٹنگز ہم نے تھوڑی سی نہ کرنی ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی پلگن ایڈ کرتے ہیں ہم اس کی تھوڑی سی جو سیٹنگز ہیں وہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اسے استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس ری کیپچا کی ٹائپ جو ہے نا وہ میرے سے پوچھ رہا ہے وی ٹو انیویزیبل وی ٹری میں کہہ دیتا ہوں وی ٹو آئم نوٹا روبورٹ کیونکہ آئم نوٹا روبورٹ والا ری کیپچا ہی ابھی تک بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور کلائنٹ بھی اکثر یہی مانگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے صرف آپ کو یہ میں ٹائم دیکھ لیں یہاں پہ ٹو انٹی سیون منٹس ہو رہے ہیں اور میں آپ کو انٹیگریٹ کر کے ایون پلس میں نے سمجھانا بھی آپ کو دس منٹ کے اندر اندر ہمارا کیپچا ہماری ویب سیٹ کے لگ جائے گا پلس آپ کو سمجھا بھی رہوں گا اور جب آپ خود کریں گے تو میں کہتا ہوں دو منٹ کا کام ہے اور میں نے صرف اس چھوٹے سے کام کے اپسیل کر کے تھرٹی فائیو ڈالر چارج کیے تھے اور بلکل مائنر سا کام ہے صرف کیا کیا تھا اپسیلنگ کی اسے بتایا تھا ایڈوکیٹ کیا تھا اس نے مجھے کام دے دی ہے اور صرف دو سے تین جگہ کیپچا انکلوڈ کروانا تھا اس کی ویب سائیڈ میں اور وہ ہو گیا تھا اچھا اب دیکھئے گیا کہ اب وہ کہتا ہے کہ سائٹ کی کی ضرورت ہے اور سیکرٹ کی کی ضرورت ہے اب سائٹ کی اور سیکرٹ کی ہمیں کہاں سے ملے گی آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے ایڈمن کنزول پہ گوگل ریل کیپچا پہ آئیں ایڈمن کنزول پہ آئیں وہ کہتا ہے کہ یو آلریڈی ہے ون سائٹ اب ایک گوگل اکاؤنٹ پہ ملٹیپل ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہیں میں یہاں سے پلس کر سکتا ہوں اب آپ کے ذہن میں ایک سوال رہے گا کہ سر یہ والی جو اگر ہم کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ تو کلائنٹ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو اس کی جو اگر آپ کو میں بتاؤں تو کیسے کریں گے ڈیل آپ نے کلائنٹ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ جاؤ لنک بھیج دینا ہے اسے لنک بھیج دینا ہے اور اسے کہنا ہے کہ یہ مجھے سیکرٹ کی اور سائٹ کی نا یہاں پہ سائن اپ کرو یہاں پہ پوری انفرمیشن ڈالو اور سیکرٹ کی اور سائٹ کی مجھے دے دو ٹھیک ہے اب کیا ہوگا وہ آپ کو دیکھیں اگر ساروسی سے وہ مانگ لیں اس کا ڈیٹا سائن اپ کرنے کے لیے جی میل مانگنا اللیگل ہے جی میل ہم ایسے مانگتی آنا تو پھر ہمارا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فائیور کی پولیسی یا لاؤن بے شک آپ کام کے لیے مانگ رہے ہیں پر فائیور نے اگر مسجج کر لیا تو اکاؤنٹ کیا ہو سکتا ہے بیان ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے مانگنا ہی نہیں ہے فائیور پہ ہم اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی اس کا مطلب ہے نہیں دے سکتے تھے بلکل نہیں دے سکتے پھر اگر آپ نے ڈائریکٹی برابطہ کرنا ہے تو فائیور تو پھر فائیور کو کمیشن کون دے گا ٹھیک ہے تو فائیور جب اتنی میند کر کے دونوں لوگوں کو جوڑ رہا ہے تو فائیور نے بھی تو کچھ کمانا ہے بیچ میں سے اگر آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ نے یہ گوگل ری کیپچہ پہ جا کے اپنی ویب سیٹ کا یو آرل جانسے کر لیں لیبل میں بھی یہ پٹ کر دیں سمپل آپ اپنا جو بھی آپ کا ہے یہ ڈال دیں ڈومین میں اب مجھے کیا چاہیے مجھے ورجن ٹو چاہیے آم ناٹو روبوٹ یہ والا کیپچہ چاہیے باقی ساری ٹائپس آپ نے دیکھ کیا نہیں ہے کہ کون کونسی ہوتی ہیں بس ٹک کرنا تو وہ والی انٹیگریٹ ہو جائے گی اب میں نے یہی پہ اپنی ڈومین جو ہے نا وہ انپوٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے ڈومین انپوٹ کر دینی ہے اس کے بعد میرے ایمیل آ رہی ہے جو بھی میری ایمیل ہے میں کہتا ہوں کہ ایکسیپ ٹرمز انڈ کنڈیشن ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے سبمٹ کر دینا اب کیا ہوگا میرے پاس ایک سائٹ کی آگی اور ایک سیکرٹ کی آگی یہ دونوں کیز مجھے وہاں پہ اپنے استعمال کرنے ہیں جب میں یہ چیزیں وہاں پہ استعمال کروں گا نا تو میری اس کی انٹیگریشن ہو جائے گی انٹیگریشن کیسے ہو جائے گی کہ میری یہ دونوں جو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں گی جی ہم نا خالے سر ہم کلائنٹ سے کہیں گے کہ یہ چیزیں کر کے ہمیں دیں جی کلائنٹ سے کہیں گے نا کلائنٹ کو ایڈیوکیٹ کر دیں کہ یہاں تک آ کے کر دیں اگر نہیں کرنا تو بے شک اپنی کو ڈمی ای میل سے اس کی کیپچر لگا دو اس کی سائٹ پہ ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کلائنٹ ریپلائے ہی نہیں کر رہا ہوتا ریپلائے جواب وہی نا صرف ڈومین اس کی دے دے اور اب باقی جی میل ہوگر آپ جی بے شک جی میل کوئی بھی یوز کر لیں ڈمی اور اس کے ساتھ آپ انڈیگریشن کروا دیں کیپچہ ور کرنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ وہ چاہ رہے ہو کہ کام صحیح طرح سے ہو تو آپ اس سے مانگ لیں اسے ایڈیوکیٹ کر دیں اسے لنک وغیرہ بھی دیں کہ یہ چیزیں پٹ کرو اور مجھے یہ سائٹ کی اور سیکرٹ کی دے دے تو وہ بھی دے دیتے ہیں نہیں تو خود کر کے بھی آپ چھپ کر کے لگا دیں ٹھیک ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کلائنٹ ریپلائی نہیں کر رہا ہوتا اور ٹائم ہتم ہو رہا ہوتا ہے تو ٹائم بھی تو دیکھنا ہے نا کلائنٹ نے ریپلائی نہیں کیا وہ آنسر ہی نہیں کر رہا تو وہ کیسے ہمیں دے گا تو ہم خود ہی پھر ایسے کر کے اور اس کے کیپچہ لگا کے دے دیتے ہیں بعد میں ضرورت پڑی تو وہ چینج کرتا ہے ٹھیک ہے جی آمیر جی اسمان ہم پیمنٹ گیٹوے انٹیگریٹ کرنے میں ہم پیمنٹ گیٹوے کا نام لکھتے ہیں وہ سپیہ میں میں سے چلے جاتی ہیں جی کیا کہنا سمان مجھ آپ کی آواز کے لئے لینے آئی کہہ رہا ہوں کہ نا سر کہیں دفن ایسے ہوتا ہے کہ ہم اگر پیمنٹ گیٹوے ویب سائٹ پر انٹیگریٹ کرنا چاہیے نا کلائنٹ ٹھیک ہے تو ہم جانش کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایمیل لکھو نا تو تب بھی دے دیتا ہے کیونکہ اس سے پتہ یہ ایمیل کے لئے یوز ہوتا ہے اچھا یہاں پہ آپ کو سائٹ کی مل گئی سیکرٹ کی مل گئی میں چیزیں تھوڑا سا ککلی لے کے چلوں گا کیونکہ ابھی آپ کا جو آج کام ہے نا وہ سارا ختم کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی جن کی کچھ بچوں کی پکچر نہیں آئی تھی وہ بھی میں نے ان کے کلر پر نکلوا کر روٹ ایک ٹھیک ہے اب یہ بھی کیا ہے کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ہی وہ کرنا ہے سٹوڈنٹس نے وہ بھی چیزیں نہیں بھیجی کہ کہ یہ ہو جائے اٹلیس پکچر ہمارے پاس وہ ہم وہ اٹیج کر دیں نہیں وہ میں نے کہا کہ پکچر صاف میں بھیجی نہیں تھی میں نے اس کا پر نکلوا کر لگا رہا ہوں ساری سار یہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ نمبر بغیرہ نہیں اٹیج کر سکتے اور مختلف چیزیں آپ نے بتائی ہیں تو سار جس طرح ان باکس میں جب اس سے چیٹ ہو رہی ہوگی تو گوگل آئی ڈی سے ریلیٹی ٹو اس سے کس طرح بات کریں گے تو وہ بھی تو اگر اس کا میل اکاؤنٹ ہمارے پاس آگیا میل اڈریس تو وہاں پہ بھی ہم اس کو دوسری سائیڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں تو وہ کس طرح بات کریں دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے کلائنٹ سم ٹائمز اپنی ریکائرمنٹ دیتا ہے اپنے پاس سوشل انٹیگریشن بھی تو دینی ہے نا سوشل لنکس تو اس نے سوشل لنک دیا تو ہمارے پاس اس کا انسٹاگرام آگیا اس کا فیس بک آگیا تو ہم اس سے وہاں پہ بھی تو بات کر سکتے ہیں کرنے کو سو طریقے ہیں آپ فائل میں ڈال کے اپنا نمبر چمبر بھیج سکتے ہیں پر یہ کام نہیں کرنا کہ فائیور آپ کو کلائنٹ ڈھونڈ کے دے رہا تو اتنا تو حق بنتا ہے نا فائیور کہ ٹنٹی پرسنٹ آپ سے لے لیں ٹھیک ہے؟ کہ گوگل جو آپ نے کہا ہے کہ گوگل آپ نے اس کو کہنا ہے کہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں انٹر ہوگے اور یہ یہ کام گوگل پر لکھے گوگل ریکیپچہ اور یہ سارا کام کرے تو یہ جب یہ چیزیں ہم ورڈ یوز کریں گے تو اس سے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نہیں نہیں اس سے مسئلہ نہیں ہوگا ورڈ سپیسیف ورڈ سے مسئلہ ہے جیسے ایمیل سے پیمنٹ سے منی سے اس طرح سے اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر کے مجھے یہ چیزیں بھیجھیں سر تصویر بھیجھیں کیونکہ میری بات سنیں تصویر بھیجھ دو اسے سکرینشوٹ بھیجھ دو کہ یہ پوٹ کر کے دے دو وہ سمجھ جاتا ہے اب دیکھیں میرے جو کمیونکیشن ہیں جو میں ایک سرویز دیتا ہوں مجھے ایمیل کا لفظ لکھنا بڑا ضرور ہی ہے مجھے جو کام میں کرتا ہوں اس میں ایمیل کا لفظ میری کمپلسن ہے کیونکہ مجھے ہر دوسرے کلائنٹ کو ایمیل کا لفظ کہنا ہے پر میں نے مانگنی نہیں ہے پر ایمیل کا لفظ ضرور یوز کرنا ہے تو میں ای ڈال کے ڈیش ڈال کے میل لکھ دیتا ہوں اس پہ پکڑائی نہیں ہوتی لوگ ایسے کرتے ہیں پاکستانی اتنے تیز ہیں وہ نمبر بلک کیسے لکھتے ہیں زیرو زی ڈی آرو سپیس سپیس ایسے کرتے ہیں کہ پکڑے نہ جائیں جنہوں نے کرنا ہے وہ ایسے بھی کرنا ہے یا سر وہ یوٹیوب پہ بھی ایسے ہی ہے اس کی ڈسکرپشن میں نہیں لکھ سکتے وہ کمنٹوں غیرہ میں تو وہاں پہ پھر ایک بار میں نے بھی ایسے ہی لکھا تھا یہ انگلیش ورڈنگ میں سم ٹائم یہ کہ جج ہو جاتا ہے اگل فائیور کا مطلب جو ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ اللہ ہوئی نہیں ہوتا بھائی جی بھائی جج ہو جاتا ہے میں نے خود کلائنٹ آوٹسائید کیوں یہ نہیں ہے فائیور صحیح کی جو ہیں لیکن یہ سم ٹائم جو ہے نا ان کا جو الگریتم ہے وہ جج کر جاتا ہے جج کر جاتا ہے اب کیونکہ ایٹ در ایٹ ہے نا تو یہاں پہ لوگ لکھے دیتے ہیں ایٹی ایٹ کی ایٹ کو جج نہیں کرے گا ایٹ در ایٹ اگر پورا سیمبل ڈالیں گا اسے جج کر لے گا ایٹ کو نہیں کرے گا وہ بھی سم ٹائم جج ہو جاتا ہے ایون آپ کو یہ بتاؤں آپ نے اگلے کلائنٹ کو نمبر دینے کی کوشش کیا اور کلائنٹ آپ کو میسیج کر دیتا ہے نہیں میں نے باہر رابطہ ہی نہیں کرنا پی تو وہ انہا کلائنٹ ہی اکثر پھنسا دے گا ہوتا ہی گور ہے اس نے تو کمپلین کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ میں نے کسٹمر سپورٹ پر میسیج کیا تھا نا سکرین شارٹ کے ساتھ تو اس نے مجھے یہ ریپلائی گیا تھا کہ آپ مجھے سکرین شارٹ نہ دیں جو بات آپ مجھے بتا دیں میں آپ کی میسیج جو ہے وہ سارے ریڈ کر چکا ہوں جب وہ میسیج ریڈ کر سکتے ہیں اس طرح پھر وہ انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا کنولسیشن بھی ہو رہی بلکل کر سکتے ہیں اور جب بھی کلائنٹ آپ کو کہے باہر بات کرو اس کے میسیج کو فوراں ریپورٹ کر دیں آپ نے ریپلائی نہیں کرنا فوراں ریپورٹ کر دیں رسک لینا ہی نہیں اکاؤنٹ چلتے ہیں اکاؤنٹ پر رسک کیوں لیں باہر بیچ ڈالر بچت کر کے آپ اپنے باکٹ ڈالرز ضائع کر رہے ہیں میں تو بلکل رسک نہیں رہتا یہ بات ہے کہ جو لانگ ٹرم فریلانسر ہوتا ہے وہ کبھی بھی آؤٹس جو نا فائیور سے یا اس طرح کی جتنے بھی آتھانٹک پلیٹ فارمن سے کبھی بھی آؤٹسائیڈ پر نہیں لے گی جاتا کیونکہ آپ کا ایک کلائنٹ آؤٹسائیڈ اگر آپ کو لے گی جاتا ہے تو آپ کی شاید ہزاروں کلائنٹ جو ہیں جہاں سے ختم ہو سکتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے یہ چیز بھی ہے میرے پاس اتنے لوگوں کے انسٹاگرام کے ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں میرے پاس ان کے نمبر موجود ہیں میں نے ایک بندے نے نمبر لکھ کے بھیج دیا تھا کہ میں نے اس سے منع کر دیا میں نے کہا میں نے باہر رابطہ نہیں کرنا میں نے نمبر اس کا سیو کیا ہوئے پر آئی تک میں نے اس سے کبھی میسیج یہ نہیں کیا میرے پاس اس کا نمبر میں نے دکھا ہے اپنے پاس اور وہ ایسا بندہ ہے جسے لانگ ٹرم کام کی ضرورت ہے لانگ ٹرم کام کی ضرورت ہے پر میں نے اس سے کبھی کونٹیکٹ ہی نہیں کیا تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مجھے فائیور رننگ دے رہا ہے تو میں فائیور کو دھوکہ کیوں جب وہ اس کا کمیشن جو بنتا ہے مجھے دینا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ باقی کے کچھ چیزیں ہیں جی یہ میسیجز میسیجز کہہ رہا ہوں یہ گانے شاہ نے دو منٹ کے لئے اپنے بندے رکھیں محمد السلام اچھا اچھا اس کے بعد کچھ اور سیٹنگز ہیں کہ کس فارمز پر انیبل کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ یہ فارمز کی آپشن موجود ہیں تو آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ادر آپ کے پاس سیٹنگز آ جاتی ہیں کہ ایرر میسیج کیسا شو کروانا ہے یہ آپ رکھ سکتے ہو کیپچا کی لینگویج کیسی سیٹل کرنی ہے کیپچا کی تھیم کیسی رکھنی ہے تھیم کا مطلب ہے ڈارک اور لائٹ لائٹ تھیم بھی کر سکتے ہیں ڈارک سے کیپچا کالے رنگ کا شو ہونے لگتے گا سائز کیسے رکھنا ہے کتنی لوگن اٹمپس کے بعد اسے شو کروانا ہے ٹھیک ہے اور جیسے سم ٹائمز یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ لوگن کرتے ہو کیپچا نہیں آتا جیسی وہ فیل کرتا ہے غلط انپٹ کرتا ہے فوراں کیپچا آ جاتا ہے ہوتا ہے غلط پاسورڈ آپ نے انپٹ کیا ہی ہے تو اگلی دفعہ فوراں رہی کیپچا آ جائے گا کہ بھئی ایڈنٹیٹی کلیر کرو کیونکہ اس سے لگتا ہے یہ کوئی غلط انپٹریز کرنے کے لئے استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس پاسورڈ کو چوری کرنے کے آپ کا اکاؤنٹ ہیک کرنے کے لئے بھی کیا کرتے ہیں اس طرح کی سکریپٹس ہوتی ہیں جو کہ ملٹپل کمبینیشن میں چلاتے رہتے ہیں پاسورڈ پاسورڈ لگے گا تو اس کے لئے آپ نے زیرو ہی رہنا ہے زیرو کا مطلب ہے کہ ہر دفعہ جو کیپچا آنا وہ شو کروئے وائٹ لسٹڈ آئی پیز کا کیا مطلب ہے کہ ایسی آئی پیز جو وائٹ لسٹڈ ہیں جو جنہیں آپ علاو کرتے ہو کہ وہ کیا کر سکتی ہیں کر سکتی ہیں ری کیپچا کی ڈومین جو ہے وہ گوگل اف اینی بلوگن جو کنٹری سیلیکٹ ادھر بڑھ ٹھیک ہے اس کے بعد لاغڈ ان ہائیڈ کی بھی انکلوڈڈ ہیں چیزیں تو کیا کر سکتے آپ اس آپشن کو بھی ٹک کر سکتے اس سی ایسس انکریز لاغ ویٹس بڑھ جائے گی کہ آپ کی جب کیپچا آئے گا تو ویٹس بڑھ جائے گی تو اس کے اکورڈنگلی بھی جیسے ہمارے پاس وہ باکس سائزنگ کا چیز نہیں تھی کہ بیچ میں کانٹینٹ آیا تو ویٹس بڑھ گئی اس کے پرسپیکٹیو سے یوز ہوتا ہے اور آخری بات یہ اگر آپ کی ویب سیٹ میں جاوا سکرپٹ انیبلڈ ہے نا تو اسے چیک نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑے سے آپ کے پاس ٹیکنکل پرسپیکٹیو ہیں پر اگر آپ یہ دو چیزیں ڈال دیتے ہیں تو آپ کو زیادہ کام کرے گئے ضرورت نہیں اب میں اس سے سیو چینجز کرتے ہیں باقی اس کی ڈیفورٹ سیٹنگ پر ہی سیٹل رہنے دیا ہے میں صرف دو چیزیں ڈال کے سیو چینجز کرتے ہیں اب اس کے علاوہ بھی میرے پاس کچھ آپشنز ہیں انسٹیکشن والا اب انسٹیکشن سے مجھے کیا لگتا ہے میں نے آپ کو ایک بات پہلے بتائی تھی کہ جب بھی میں نے کسی پلگن کو اپنے ویب پیج پر شو کروانا ہے تو اکثر پلگن میں کیا ہوگا کہ ہم نے اس کا شورٹ کورڈ پیسٹ کرنا ہوگا ہم نے اس کا شورٹ کورڈ کہاں پر شو کروانا ہوگا مین پیج پر شو کروانا ہوگا یعنی کہ شورٹ کورڈ دے دیں گے وہ چیز ویزبل ہو جائے گی تو ری کیپچر کا بھی شورٹ کورڈ دے دیں گے تو وہ چیز کیا ہو جائے گی ویزبل ہو جائے گی اب مجھے ری کیپچر شو کہاں پر کروانا ہے جیسے ایوننگ سلیش کونٹیکٹ اس تھا ہمارے پاس کل میں نے فارم بنایا تھا میں نے یہ میسج کے نیچے شو کروانا ہے اب یہاں پہ میں نے اپنا ری کیپچر شو کروانا ہے تو میں کیا کروں گا انسٹیکشن پہ آؤں گا انسٹیکشن پہ آکے میں دیکھ لیتا ہوں انکلوڈ ہوتا ہے پر یہ والا جو شورٹ کورڈ ہے یہ میرے پیج میں نہیں جانا یہ میرے فارم میں جانا ہے کیونکہ فارم سبمیشن پہ کیپچر لگتا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا میں اپنے اس کہاں پہ آ جاؤں گا جہاں پہ فارم بنا ہوا ہے یاد رہے کہ میں نے فارم میں چینجز کرنی ہیں پیج میں تبدیلی نہیں کرنی یہ والی جو چیزیں تھوڑا سا اکل پہ زور ڈال کے سوچنی ہیں کہ کس میں تبدیلی میں کرنا چاہتا اب میں نے یہ فارم میں شو کروانا ہے دیکھیں سببینٹ بھی فارم کا حصہ میسیج بھی میں نے اس کے سنٹر میں شو کروانی ہے تو اس کے سنٹر میں میں اسے کیسے لے کے آ سکتا ہوں میں اسی ایڈٹ کروں گا میں اسے ایڈٹ کروں گا جس جگہ پہ بھی مجھے شو کروانا ہے میں ادھر اس کا شورٹ کوڈ پیسٹ کر دی اب دیکھیں باقی بھی شورٹ کورڈ کی ہی ایک طرح سے بننے ہوگا تھا یہ شورٹ کورٹ بھی میں پیسٹ کر دیا میں نے سیو کر دیا اب یہاں تک یہ میں نے کیا کر دیا اس کا شورٹ کورٹ ڈال کے اسے پیسٹ کر دیا یہاں پہ آکے میں اسے ریفرش کرتا ہوں کہ کیا کیپچہ لگ گیا دیکھیں کیپچہ لگ گیا اسے میں آئیم نوٹا روبورٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والا کیپچہ ہے اتنا سا کام ہے اور ہم نے بیچ میں ڈیفرنٹ باتوں پہ بھی لگ گئے تھے پھر بھی آپ خود ہی دیکھ لیں کہ پھر دن فائی منٹس ہونے والا کام ہے اور فائیور کے اوپر اس کی بھی سرویسز موجود ہیں کہ کیپچہ لگا دیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سر وہ کیپچہ فیل کرنے والا بھی تو ہے وہ بھی تو زیادہ تر وہ یوز ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ یوز ہوتا ہے میں نے تو ہر کے کہ یہ زیادہ دیکھا ہے وہ والا آپ کے پاس ورڈ میچنگ والا ہوتا ہے ورڈ ایزیکلی فیل کرو اور یہ والا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پہ دیکھنا ہے اب یہ دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے ان لوگوں نے صرف اور صرف ری کیپچہ پہ گیک بڑنا ہے دیکھیں پندرہ آرڈر اس بندے نے صرف کیپچہ لگا لگا کے فیل کیے میں اور آپ ایک دفعہ لگا لو تو آپ کو سمجھ جائے دیتے اس بندے نے نو آرڈر کمپلیٹ کیے میں کیپچہ لگا لگا ایڈ گوگل ری کیپچہ انویزیبل کیپچہ تو یور ورڈپیس ایپ سائٹ کہتا ہے پانچ ڈالر کے لگا دوں گا تو پانچ ڈالر بھی اس کے زیادہ ہیں کیونکہ پانچ منٹ کا کام بھی نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو یہ سروس دے رہے ہیں اور ایک بالکل مایکرو نیشہ ہے اس پہ آرڈر کی آرڈر فلو بھی اتنا زیادہ نہیں ہے پر یہ ہے کہ لوگوں نے پھر بھی یہاں سے آرڈر ارننگ کی ہوئیے اگر میں اسے آنلین سلس کر دیتا ہوں تو نو سروسز رہ جاتی ہیں سر اس کی ریزن کیا گگ میں بتائیں گے کہ آپ کی ویب سائٹ کی سیکیورٹی کے لیے دیکھیں ڈسکریپشن آپ نے دیکھنی ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کبھی بھی ریسرچ کرنی ہے آپ نے ڈسکریپشن پڑھنی ہے اب اس سے آپ کیسے ایڈورٹائز کر سکتے ہو کہ آپ کیسے سکتے ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ سپیم کومنٹس کرتے ہیں اس اس طرح کے فارمز آپ کے پاس ہو سکتے ہیں تو آپ کو ری کیپچا کی بڑی ضرورت ہے تو ری کیپچا میں آپ کو لگا دوں گا اور آپ سے کیا کر لوں گا پانٹ ڈالر چارج کروں گا تھوڑا سا انٹینشن کریئٹ کر دینی ہے پھر فائدے بتا دینے کہ اس سے کیا کیا فائدے کلائنٹ کو ہوں گے لوگوں کا پڑھ کے تھوڑا سا آئیڈیا لے لینا ہے اور تھوڑا سا آپ نے یہ پوپلشن پڑھنی ہے اچھا ایک تو بات ہوگی ری کیپچا کی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ری کیپچا کو انٹیگریٹ کر کے دیکھنا ہے پانچ منٹ کا کام آپ کر لیں گے باقی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میں آپ کو ایک منٹ کے لیے چیزیں میں پلوز کر دیتا ہوں ٹیپ اب دیکھیں میں نے آپ کو ایک بیلڈر دیا تھا ڈبلیو پی بیکری میں آج آپ کو باقی بیلڈرز بھی اوپن کر کے دیکھاتوں کہ کتنے ہیں اور اس کے علاوہ ویجول کمپوزر اس کے علاوہ ٹیویر بیلڈر اس کے علاوہ ڈیوی اس کے علاوہ فیویر بیلڈر اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں ٹیگ ڈیو ٹیگ ڈیو جو نیوز پیپر اتی تھیم ہے نا اس کے ساتھ آتا ہے ٹیگ ڈیو نیوز پیپر اتی تھیم کے ساتھ آتا ہے یہ ٹیگ ڈیو اس کے علاوہ اور کونسا ہے اور بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے اب دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو یہ آتا ہے ٹیگ ہے اب یہ ویجول کمپوزر ویب سائٹ بیلڈر ہے بیویر بیلڈر ہے ڈیوی بیلڈر ہے ڈیوی تھیم بھی ہے اور اس کا بیلڈر بھی اپنے اوارڈا کا فیوجن بیلڈر ہے ٹیگ ڈیو اب دیکھیں آپ اوارڈا کی نیش پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فیوجن بیلڈر تو آنا چاہیے اگر آپ اوارڈا پہ گگ بنانا جاتے ہیں تو فیوجن بیلڈر تو آپ کو آئے فیوجن بیلڈر نہیں آئے گا تو آپ کیسے اوارڈا پہ کام کر سکتے تو آپ کو یہ سارے بیلڈر آنے چاہیے سر ان کی لسٹ بنا کے وہ گروپ میں سرن کر دیجئے جی یہ آپ کو میں نے نام بتا دیا ہے ضربقت اس کی لسٹ ایک بنائیں اور گروپ میں جیسا میں سے ہی کرتی ہیں تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بیلڈرز ہیں ابھی ایوننگ والے گروپ میں سر دماغ میں یہی بات آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی بیلڈرز مدید ہیں اب ہم لوگوں کو کیا ہے دیکھیں سارے طریقے سیم ہیں طریقے ویسے ہیں دیکھیں یہاں پہ وہ ہی آڈیو ہے وہ ہی بٹن ہے وہ ہی ٹیکس ایڈیٹر وہ ہی پوٹو وہ ہی ویڈیو وہ ہی سیپریٹر صرف اور صرف اس کی شکل بدل رہی ہے اب دیکھیں ترائی آ لائیو ڈیمو یہ بیور بیلڈر کہتا ہے کہ لائیو بھی ترائی کرنے ایک چھوٹا سا ڈیمو دے دے گا میں آپ کو صرف ڈیمو میں بنا کے تو نہیں دکھاؤں گا میں صرف آپ کو ایسے اوورویو دے دے گا اچھا اس کے بعد اب یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ کہتا ہے کہ اس ڈیمو سائٹ کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ایڈیٹ کی اپشن دے رہا ہے ایڈیٹ کی اپشن دے رن ٹائم اب یہ دیکھیں ایڈیٹ کولم ڈبلیکیٹ بٹن سیٹنگ اور اس کو موگ دربانے کے لیے دیکھیں وہی یہ ڈرائی گن ڈروپ جیسے ہم نے ایڈیمو میں کیا تھا ویسی سیٹنگز میں چلے جو بٹن کی سیٹنگز میں چلے جو بٹن کی سیٹنگز میں چلے جو بٹن کی جنرل آگی سٹائل آگا اور ایڈوانس ہمیں یہ وہی الیمنٹ ہو رہا ہے پر اس میں کیا ہے کہ بس آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کی چیزیں کیسے اسی طرح سے چیزیں ہیں کوئی مختلف نہیں ہیں پر آتا ہوگا تو آپ بہ آسانی اس ٹائم پر کر سکیں گے ڈیوی کا اپنا بلڈر ہے ٹھیک ہے ڈیوی کا کیا ہے ان کا اپنا بلڈر ہے اور یہ بھی ویب سائٹ یہ دیکھیں ڈیوی کی جو تھیم ہے اور آوارڈا تھیم ہے یہ بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں تو جب زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی کلائنٹ آوارڈا کا آج ہے کوئی ڈیوی کا آج ہے تو آپ کو اس کے بلڈرز کو یوز کرنا آتا ہو اب سارے بلڈرز اگر ہم کریں تو ہمارا تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے اسی تو سارے بلڈرز ہم کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے سارے بلڈرز ہم نہیں کر سکتے اس لئے کوشش کریں کہ جتنے بلڈرز آپ کو آ سکتے ہیں آپ کو آجیں اگر آپ کو نام بھی پتا ہے کسی بلڈر کا اور اگلا بندہ وہ نام لے لیتا ہے اسے انکار نہیں کرنا آپ نے اور اس کا آرڈر کینسل بھی نہیں ہونے دینا اگر انکار نہیں کیا تو آرڈر بھی فلفل کرنا ہے اچھی طرح سے آرڈر کر کے دینا اور پھر اس سے پھر کیا ہوگا ہمارے پاس ہمیں کیونکہ کسی بھی طرح کا کلائنٹ آسکتا ہمیں ہر لحاظ سے تیار ہیں زیادہ تھا لوگ ڈیفرنٹ ٹیمز کے ساتھ اور دیکھیں یہ ویڈیو کمپوزر جو ہے یہ سم ٹائم ڈیفرنٹ ٹیمز کے ساتھ خود ہی آ جاتا ہے ڈیفرنٹ ٹیمز اسے استعمال کرتے ہیں ڈبلیو پی بیکری ہے یہ آپ کو میں نے کام پہلے ہی دیا ہوا تھا اس کا بھی بہت کام بیویر بیلڈر پہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے فائیور پہ بھی سرج کر لیں جا کے ڈیوی ٹیم لکھیں فائیور پہ ڈیوی بیلڈر لکھیں ڈیوی کا لفظ لکھنا صرف یہ ڈی آئی وی ہے آپ کو سرویسز مل جائیں گی ہزاروں میں آوارڈا کا لفظ لکھنا سرویسز مل جائیں گی تو سرویسز لوگوں کی کیسے چل رہی ہیں کہ واقعی ہی کلائنٹ کام کروا رہے ہیں تو چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے دن بہ دن ایک دن رکھ لینا ہے اس پر آپ نے ہر بیلڈر کو ٹرائے کرنا ہے لوکل ہوت پہ کر رہے ہیں نا دس فولڈر بنا لیں دس کے دس میں ویڈپیس انسٹال کروا لیں دس کے دس میں الگ بیلڈر سے ویب سائٹ بنائیں الگ الگ فولڈر بنا لیں ڈیوی ویڈپیس ایلیمنٹ اور ویب سائٹ اس طرح سے ان کے نام ایسے رکھیں ہر ویب سائٹ کو آپ کریئٹ کروا سکتے ہو الگ طریقے سے اس طرح سے آپ نے یہ کروانا ہے کام اور یہ آپ اپنے بیشک سکیجل میں انکلوڈ کر لیں بے شک میں آپ کو کہتا ہوں یا نہیں کہتا ہوں آپ لوگوں نے یہ کام خود سے کرتے رہنا ہے تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہنا ہے گوگل پہ جا کے لکھیں کہ ہاو ٹو ڈیزائن ویب سائٹ ٹھیک ہے ورڈپس ٹوٹوریل ڈی وی ٹیم کمپلیٹ بیونرز آئیڈ اب جو بندہ میری بھی تو تین ہی ہنٹے کی کلاس ہوتی ہے اس بندے کی تین ہی ہنٹے کی اگر آپ نے سن لی تو آپ کو ڈی وی آجے گا اب لوگوں نے ڈی وی پہ اتنی ٹوٹوریل ڈالے ہوئے ہیں کیونکہ چلنے والی چیز ہے چلتی ہے تو جو چیز چلتی ہے وہ ہمیں آنی چاہیے بی ویر ٹیم پہ لکھ لیں اسی طرح یہاں پہ چینج کیا یہاں پہ اب یہ کیا ہے یہ بھی بی ویر بیلڈر کا ہوگا ہر کسی کے ٹوٹوریل موجود ہے میں آپ کو کہتا ہوں نیٹ سے ہر چیز ملتی ہے آپ کی آسانی کے لیے لوگوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں صرف تھوڑا سا ریسرچ کریں اور کرلیں تو آپ لوگوں نے اپنی سکیجل میں ایڈ کر لیں کہ مجھے یہ ایک اگر میں نے آپ کو نام بھی بتا دیا نا تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو نام سنا آپ کہیں کہ میں نے سنا بھی یہ نام ویجول کمپوزر ہے ڈیو پی بیکری ہے ڈیوی ہے ان چیزوں پہ آپ کام کرنا شروع کر دیں اگر جہاں پہ کلائنٹ رسٹکٹ نہیں کرتا تو جو اچھے سے بیلڈر آتا ہے اس پہ کر لیں جیسے ایلیمنٹ اور آپ کو اچھے سے آتا ہے کلائنٹ نے رسٹکٹ نہیں کیا اپنی مرضی سے کر لیں کلائنٹ نے رسٹکٹ کر دیا تو پھر بیلڈر کو یوز کرنا ہے اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں اگر آپ کو ایک بیلڈر بھی اچھے سے یوز کرنا آتا ہے تو آپ کو باقی بیلڈر یوز کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ وہی ریڈیس ہے وہی بارڈرز ہیں وہی کلرز ہے وہی ٹیکٹ کا سٹائل ہے ساری چیزیں وہی ہیں وہی الائنمنٹ ہے بس اس کی شکل بدل جائے گی اس سے ڈھونڈنا تھوڑا سا پڑے گا کہ یہ چیز کہاں پر مل گیا اور آپ نے یہ کر لے گا ٹھیک ہے؟ تو آپ کے سکیجل میں یہ چیز بھی ایڈ ہونی چاہیئے کہ آپ نے ہر اس پرے پر پریکٹس کرنی ہے جو بندہ پریکٹس اچھی کرے گا وہی صحیح طرح کام کرے گا ایلیمنٹ اور کا بھی کام میرے پاس ہے اگر آپ لوگ صحیح طرح سے مجھے کام کر کے دکھاؤ گے نا تو پیڈ کام میں آپ کو دوں گا ایلیمنٹ اور گا اور اگر آپ نے لیٹ کیا مجھے صحیح طرح سے کسی کا رسپونس ہی نہیں ملا آپ میں سے تو میں کیا کروں گا؟ میں بس آیا ایک میں ٹھیک ہے؟ صاحب میں نے تو پورا ٹیمپلیٹ ایک بنایا ایسا جی اسی طرح سے میں دیکھوں گا کہ کام ٹھیک طرح سے کیونکہ اب وہ کلائنٹ کو کام ڈیلیور کرنا اور آپ کو میں نے اس کے پی بھی کرنا میں نے فری میں نہیں کام کرنا تو جو کام اچھا سا کرے گا اور اس کو میں پے کروں گا کیونکہ یہ چیز میں نے پہلے بھی کی تھی میرا جو پریویس بیاج تھا اس میں بھی مجھے سی طرح سے ایک آرڈر آیا تب ہم نے ایش ایمل سی ایس 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 اور یہ بوٹ سیپ تک کی ہوئی تھی تو پوری گلاس میں جو اچھا سٹوڈنٹ تھا اس سے میں نے وہ کام کروایا اور اس میں یہ تھا کہ اس سے میں نے پوری گلاس سے ہم نے ریورٹ دیا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ باقی سٹوڈنٹ میں بھی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں ہمیں بھی کام مل سکتا ہے تو اگر کام اچھے سے کریں گے تو میں کسی نہ کسی کو ایک چھوٹا سا دے دوں گا پر اس میں اگر آپ نے مجھے ہی تنگ کیا کہ سر یہ کیسے ہونے یہ کیسے ہونے تو پھر تو میں خود ہی نہ وہ کر لوں کام مجھے بالکل تنگ نہیں کرنا اگر میں خود کر سکتا ہوں تو میں خود ہی نہ کر لو پھر خود سے سیکھ کے خود سے کریں گے اور اسے بندے کو کام دوں گا جو اچھے سے کام جس نے کیا ہوا اب مورنگ میں ایک سٹوڈنٹ نے مجھے فوری طور پر ویپ پیج بنا کے دکھایا بہت اچھے سے اب اس کا نام میں مجھے یاد ہو گیا کہ اس نے بڑا اچھا کام کر کے دکھایا تھا تو جو اچھا کام کرتا اس کا نام آٹومیٹکلی آپ کو یاد ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے کام اچھا کیا تھا جیسے مجھے آج تک یاد ہے کہ محمد بلال نے جو پی ٹی سیل کے بیل والی اسائیمنٹ تھی وہ پوری گلاس میں سب سے اچھی بنائی تھی اب مجھے اس کا نام کیوں یاد ہو گیا کیونکہ انہوں نے وہ اسائیمنٹ بہت اچھی بنائی تھی میں نے چیک کی تو میں خوش ہوگا ایک دفعہ پی ٹی سیل بیل کے سارے کیا مددہ سائٹ پہ بنانا تھا جی ایش ٹی ایمیل اور سی ایس ایس کی مدد سے پی ٹی سیل کا بیل ڈیزائن کرنا تھا ایسا وہ ایل ایمیس پہ پڑھا بھی ہوا ہے کوئی کسی سائٹ پہ نظر آتا ہے جی پکچر تھی وہ پکچر کو دیکھتے دیکھتے آپ نے خود سے کوڈ کر کے ویسا بیل بنانا تھا آپ کی ڈیو کی بھی پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کو چیزوں کے الائن کرنا بھی آ جاتا ہے آپ کو پوری سیٹلمنٹ آ جاتی ہے کہ پورے ویب پیج کو سیٹل کیسے کرنا اوکے اس طرح سے جو اچھا کام کرے گا تو میں اسے خود سے بھی یعنی کچھ نہ کچھ کام لازمی دیا کروں گا کہ یہ کر دے گا ٹھیک ہے؟ تو اچھے سے کام کریں اور پریکٹس کرتے رہے میں تو بس یہی کہتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے